بسم اللہ الرحمن الرحیم لگتا ہے بظاہر یوں نظر آنے لگا ہے کہ یہ جن پھر سے بے قابو ہو رہا ہے لاہور اور پھر سہون اور پھر اس کے بعد پشاور اور آج جو چار صدہ میں کاروائی کرنے کی کوششی دہشتگردوں نے جنہیں پولیس اہل کاروں نے اور سیکیورٹی اہل کاروں نے بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی جان فشانی کے ساتھ اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے اس حملے کو ناکام بنایا لیکن اسے یہ چیز سامنے آتی ہے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ دہشتگرد پھر منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دھروبان کو دوبارہ پھر خون میں نہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مضموم مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو پاکستان نے اس وقت ایک بہت اہم اور بڑا ایک نازک فیصلہ تھا جو شاید اس وقت نیڈ آف دو آر بھی تھا کہ افغانستان کے ساتھ دوٹوک بات کی جاتی افغانستان میں جو تربیتی کیمپ موجود ہے دہشتگردوں کے جو ان کے ٹھکانے موجود ہیں وہاں پر کاروئی کرنے کا فیصلہ اور افغانستان کے اندر جو سرجیکل سٹرائکز کی گئیں جس میں کافی دہشتگرد حلاق بھی کیے گئے اور اس کے ساتھ افغان حکومت سے مطالبہ کیا گیا جو فہرست ایک ان کو دی گئی کہ یہ ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروئیاں کروا رہے ہیں یہ وہ کمانڈرز ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا جائے یا تو ان کو خود پکڑا جائے مارا جائے نہیں تو پاکستان کو یہ سوم دیا جائے کہ وہ اپنے طور سے ان لوگوں کے ساتھ نپٹ سکے یہ ایک معاملہ تو پاکستان میں اس وقت یہ بڑا اہم فیصلہ کیا ہے لیکن پاکستان کے فیصلے کے اثرات کیا مرتب ہونے ہیں پاکستان کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر اور جو پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات ہیں جو کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اس میں کشیب کی رہتی ہے اس پہ کیا اثرات اس سب کے مرتب ہوں گے پاکستان نے اس وقت ہیوی جو اپنی مشینری ہے گن فائرز کی آٹلری کی جس میں میڈیم رینج اور لانگ رینج مارٹر گنز جو ہیں وہ افغان بارڈر پہ اس وقت لگائی ہیں اور بھاری توپ خانہ بھی وہاں پہ لگایا گیا ہے اور افغان بارڈر ابھی تک سیل ہے بغیر اجازت یا بغیر تلاشی اگر کوئی بارڈر کروس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو گولی مار دینے کے کامات ہیں یعنی یہ اس قدر سنگین اور اس قدر سخت حالات ہیں جو اس وقت پاکستان اور افغانستان بارڈر پر ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں تو اس سب کے اثرات ایک تو کیا مرتب ہوں گے اور دوسرے اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے اس میں اس حد تک جانا اس ناغذیر حد تک جانا یہ کس حد تک ہمارے لئے ضروری تھا اور اس سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمیں کیا فوائد جو ہیں محاصل ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ آج کے اہم سوال ہیں جو آج اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں موجود بگیڈر ٹائر عمران ملک صاحب اسلام علیکم بگیڈر صاحب بگیڈر صاحب بہت شکریہ ہمیں جائن کرنے کے لئے بگیڈر صاحب یہ فرمائیے گا سب سے پہلے بفور کہ ہم پروسیڈ کریں اپنی ڈسکسن کی جانب دہشتگردی کے خلاف ہم جو جنگ لڑ رہے تھے زربیہ اس کے بعد اب تو غالباً شاید قوم آہستہ آہستہ بھولنے لگی تھی دہشتگردی کے جو زخم ہمیں مزشتہ دس بارہ سالوں کے اندر ملے ہیں لیکن یہ ایک دفعہ پھر جو نئی لہر دہشتگردی کی آئی ہے اس نے قوم کا مورائل جو ہے وہ کسی حد تک شاید اس کو دوبارہ پھر ڈاؤن کیا آج پھر قوم یہ سوال پوچھنے لگی ہے کہ یہ خونی کھیل کب تک جاری دے گا اور کب تک معصوم لوگ گلی کچوں میں مرتے رہیں گے تو کیا جو ہم نے ضربیعز کیا جو آپریشنز سے پہلے بھی ہم نے کیے اس سب کے اثرات بس اسی حد تک کی تھے اب آگے پھر یہ بہشتگرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں اور ہمیں کسی نئے آپریشن یا نئی سٹریٹیجی کی ضرورت ہے پہنی بھائی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں کہ آپ اگر ہم ایک انیلیسیس کر رہے ہیں اس بات کا کہ ابھی تک ہماری جو گورنمنٹ ہے جو نے بحیثیت ایک قوم کے کیا کوئی ابھی تک نیشنل سیکیورٹی پولیسی بنائی ہے اس گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی نیشنل سیکیورٹی پولیسی دی ہی نہیں ایک جو کاؤنٹر ٹیوریزم کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اس کے دو میجر حصے تھے اس کا جو ملٹری حصہ تھا اس کا نام تھا آپریشنز دربیر اور وہ بے انتہا کامیاب ہوا اور اس نے تحریک تالیوان پاکستان کو نہ صرف یہ کہ اس کو شکست دی اس کو بلکہ تیتر بیتر کر کے اس کو پاکستان کے علاقوں سے باہر نکال دیا تو ملٹری پورشن جو تھا اس کاؤنٹر ٹیوریزم سٹریٹیجی کا وہ تو کامیاب ہو گیا اب اس ملٹری جو فیز تھا کاؤنٹر ٹیوریزم آپریشنز کو اس کو سپورٹ کرنا تھا سیویلین فیز میں اور سیویلین فیز تھا نیشنل نیشنل ایکشن پران کے رائٹ بارے میں اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ملٹری جو ہے آپریشن دیتے ہیں سکسیسفل ہوئے ہیں وہاں نیشنل ایکشن پران تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے جو ہم نے آپریشنز کرنے تھے انٹیلیجنس بریشنز کرنے تھے سیویل علاقوں میں شہروں کے اندر خاص تو پنجاب کے اندر اور جہاں پر ان کے سکلیپر سیلز موجود تھے اور انٹیلیجنس کے تروں ان کو تلاش کر کے ان کے خلاف کاروائییں کرنی تھی اور اس کی اگر ضرورت پرتی تو رینجرز کو بھی ہم نے اس اندر شامل کرنا تھا اور ان کے تمام فسیلیٹیٹرز جو ہیں کولابوریٹرز جو ہیں ان کے سہولتکار جو ہیں ان سب کو پکڑ کے ان کے فائننسرز جو ہیں ان کو پکڑ کے ان کو ان کے لوجیکل لن تک لے کر جانا تھا وہ ساری کاروائی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہوئی نہیں ایک بات دوسری بات یہ تھی کہ ایک بہت بڑا جو ڈیٹرنٹ تھا وہ تھا ملیٹری کوٹس کا کہ ملیٹری کوٹس میں جب آپ ایک دہشتگرد کو لے کر جاتے ہیں اور اس کو بہت جلد انصاف کے ترازوں میں تولا جاتے ہیں اور اس کو قرار واقع سدا مل رہی تھی تو وہ بھی ملیٹری کوٹس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اب تقریبا ختم ہو گئے ہیں اچھا لیکن برگیڈی صاحب گزشتہ جو ڈیٹرنٹ دو سال ہیں ان گزشتہ ڈیٹرنٹ دو سالوں میں ملیٹری کوٹس بھی چلی ملیٹری کوٹس نے درجلوں دہشتگردوں کو ان کے کیفرے کردار تک بھی پہنچایا زربیہز بھی کامیابی سے چلتا رہا نیشنل الیکشن پلان پر پوری طرح سے نہیں تو چلیں کسی حد تک عمل درامت ہوا کریک ڈاؤنز بھی چلتے رہے رینجرز بھی کام کرتے رہے سب چلتا رہا لیکن اس کے باوجود دہشتگردوں میں کہیں نہ کہیں کچھ دمخم باقی رہ گیا ہے میں آپ کے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملیٹری کوٹس نے تقریبا دو سو پینسٹھ دہشتگردوں کو صدای موت دی صرف بارہ کو پھانچی دی ملی ابھی تھا اس کے بعد اس حکومت کو معلوم تھا کہ دو سال کے لئے ملیٹری کوٹس کی اجازت ملی ہے اکیسویں ایمینمنٹ کے طرح تو یہ پانچ شہ مہینے جیسے یہی کاروائی شروع کر سکتے تھے کہ جنوری میں جب یہ ملیٹری کوٹس کی مایات ختم ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی اس کے تمام پروسس کو مکامل کر کے ان کو اگلے سال دو سال تین سال جتنے بھی عرصے کے لئے ان کو دوبارہ وہ فعل کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے مرد انہوں نے نہیں کیا سال کے لئے اور سوال کوٹس ہمارے ہیں وہ تو ان سے امید کرنا کہ وہ ان دعشت گردوں کے خلاف کوئی فیصلے کریں گے وہاں مشکل کام ہے کیونکہ جیجز کو تحافظ حاصل نہیں ہے ہمارے پروسیکیوٹرز جو ہیں ہمارے وکلا جو ہیں ان کو تحافظ حاصل نہیں ہے جو وکنسز ہیں جو گواہ آتے ہیں ان دعشت گردوں کے خلاف ان کو کوئی کیا کہتے ہیں پروٹیکشن حاصل نہیں ہے تو جب اس سارے سسٹم میں ہی اتنی دعشت ہے اتنا خوف ہے اتنا حراس ہے تو وہ کیسے کام کرے گا ٹھیک ہے برگرد صاحب ہم نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں ان گزشتہ دو چار روز کے اندر اندر پاکستان جن میں سب سے اہم فیصلہ افغان بورڈر پہ میرا خیال پہلی دفعہ ہم نے اتنی کھل کے کاروائی کی ہے جس میں سرجیکل سٹرائک کا جس کو نام دیا گیا ہے اور افغانستان سے کھل کے بات کی گئی ہے فہری سٹیک ان کو تھما دی گئی ہے یہ جو اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے پاکستان اور افغانستان کی درمین حالات پہلے بھی کوئی خاصے اچھے نہیں ہیں اس فیصلے سے ان حالات پہ کیا اثر پڑے گا فرق تو اس میں بالکل پڑنا چاہیے دیکھیں ابھی صورتحال ایسی ہے کہ عجیب تھی بات لگتی ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں پاکستانی شہریت رکھنے والے لوگ وہ افغانستان میں ان کے اگلے موجود ہیں ان کے سیف ہیوند موجود ہیں اور وہ افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں اور افغانستان کے مطابق افغانی ہیں جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور وہ افغانستان میں جا کے کاروائیاں کر رہے ہیں تو اس کو اگر ہم فوجی اسطلاح میں کہیں تو شاید ایک term استعمال کر سکتے ہیں reverse front کہ reverse front پہ یہ جم جا رہی ہے مگر میرے خیال میں اگر پاکستان اور افغانستان چاہیں تو مل کر ایک ایسا ریجنل لیول کے اوپر اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں جس سے کہ اس terrorism کے خلاف بہت خاطرخواہ effective کاروائی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے پاکستان اور افغان گورنمنٹ لیول پہ پاکستان اور افغان ملٹری لیول پہ پاکستان اور افغان انٹیلیجنس لیول پہ اور people to people لیول پہ بھی ہمیں مل کر ایک ریجنل solution نکالنا پڑے گا اور یہ ایک لوکل ایف پیف ریجن کا افغانستان پاکستان ریجن کا ایک solution ہوگا جو کہ یہ لوگ خود تلاش کریں خود اس کے جو خط و خال ہیں لیکن بلکل صاحب یہ تو تب ہو پائے گا یہ تو برخلت تب ہو پائے گا جب افغان گورنمنٹ جو ہیں وہ ازادانہ طور پہ کوئی فیصلہ کر پائے گی افغان گورنمنٹ پہ influence ہے افغان گورنمنٹ پہ کہا جاتا ہے کہ امریکن influence ہے افغان گورنمنٹ پہ انڈین influence ہے اور انڈین امریکن influence یقینا پاکستان کی حمایت میں تو نہیں ہو سکتا تو ایسے میں ایک independent گورنمنٹ ہی اگر نہیں ہے افغانستان میں تو یہ collaboration کس طرح سے ممکن ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے بہت ایک اچھی اور sensitive بات کی ہے اس میں آپ خالی انڈیا اور امریکہ ہی ایسے external influences نہیں ہیں جو کہ افغانستان میں ابھی کارامت جہاں جو کہ effective ہیں ابھی اس وقت عمل کر رہے ہیں انڈیا اور امریکہ کے علاوہ اب اس علاقے میں چائنہ اور ریشیا بھی انگریس کر چکے ہیں اور اب اگر ہم نے فر وقت دیکھنا ہے تو کتنی قوتیں یہاں پر اس وقت موجود ہیں اس ریجن میں تو سب سے پہلے تو افغانستان اور پاکستان موجود ہیں پھر جو external forces ہیں جو کہ اس کے اندر آرہی ہیں وہ افغانستان کی سائٹ پہ آرہی ہیں انڈیا اور جنیٹس سٹیٹس اور پاکستان کی سائٹ جو اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ چائنہ اور ریشیا ہیں جو کہ ایک اگر پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو کم از کم وہ انڈیا اور یو ایس کے انفرونس کے خلاف ہیں تو اب یہ دو ایک دو گروپس بن رہے ہیں دو پولز بن رہے ہیں اس ریجن کے اندر جو اور یہ پولز جو ہیں ان کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں ابھی اگر ابھی اس وقت امریکہ جو ہے وہ ٹرانزشن کے ایک فیز میں سے گزر رہے ہیں اس کی ایک حکومت ختم ہوئی ہے اور نئے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک افغانستان میں کوئی اپنی پولیسی کو کلیریفائن نہیں کیا کہ وہ افغانستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں اگر تو وہ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں اور اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو جیسے کہ ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس جنرل جیمش میٹس نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر اپنی افواج کرو وہاں پر ان کی تعداد پر بڑھانا پڑے گا اگر وہ اپنی تعداد بڑھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو افغان تالبان ہیں اکانی نیٹورک وغیرہ ہیں وہ اس سے خلاف زیادہ کاروائی کریں گے تو یہ جنگ آرز ہٹ امریکہ جو ہے وہ تو افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے وہ تو تالبان سے اب بڑے نرم لیجن میں بات کرنے پر امادہ ہو گیا ہے وہ تالبان کمانڈروں کے نام دہشت گردوں کی فریستوں میں سے نکلوا رہے ہیں وہ ان سے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں تو ایسے میں مزید فوجی لے کر آنا تو شاید نہ سمجھ میں نے ملی بات ہے امریکہ تو اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے غالبان وہ فوجی وہاں پر مزید کیوں لائے گا اس نے آپ یہ دیکھے فرم صاحب کے ریجنل ڈائنیمکس جو ہیں اب چینج ہو چکے ہیں اگر تو پہلے والی بات ہوتی کہ خالی افغانستان ہوتا ہے جس کے اندر امریکن فورسز ہوتی ہیں اور ادھر پاکستان ہوتا ہے اور جو دیشت گرد گروپ جو ہیں اگر خالی یہ ہوتی ہے تو پھر تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے اب اگر امریکہ افغانستان سے انخلا چاہتا ہے اور جہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا تو اس خلا میں اس ویکیو میں کون آئے گا چائنا اور روس تو بالکل اس ایڈیا کے اندر پہنچ چکے ہیں کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس علاقے کو جہاں پہ اس نے بلینز ٹریلینز آف ڈالرز خرش کر دی ہیں جہاں پہ اتنے اس کے فوجی مارے گئے ہیں اتنا ایفرٹ گیا اس کے اندر کیا وہ اس سب کو زائع کر دے گا اور یہ علاقہ ان کے روس اور چین کے حوالے کر دے گا ایک تو یہ ہو سکتا ہے اس کی پالیسی ہو اور وہ اس علاقے سے نکلنا چاہتے ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں چاہے گا کہ اگر وہ روس تو چین کو یہاں پہ کنفرنٹ کرتا ہے اور ان کو ایک فری رن نہیں دیتا ہے تو پھر وہ یہی چاہے گا کہ یہاں پر آگ بھڑکتی رہے اور وہ آگ اس پر تک بھڑکتی رہے گی کہ جب انڈیا کے ساتھ مل کر افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر افغان نیشل سیکیورٹی فورسے کے ساتھ مل کر وہ افغان جو طالبان جو ہیں افغان طالبان جو ہیں اور حکانی نیٹورک ان کے خلاف کاروائیاں کرے یعنی دائش کا حجود بھی افغانستان میں آگیا ہے اور یہ ایک اور ڈائمنشن آگئی ہے اسکندر کیونکہ اب دائش ایک ایسی قوت ہے جسے خلاف افغان طالبان بھی کام کر رہے ہیں اور روس جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مل کر دائش خلاف کاروائی کرنا چاہ رہا ہے ایران جو ہے وہ بھی افغان طالبان کے ساتھ مل کر دائش خلاف کاروائی کرنا چاہ رہا ہے تو ایک بہت ہی کمپلیکس قسیل بھی سیچویشن بنتی جاری ہے آپ یقین جانئے کہ دوبارہ اس کا اس علاقے میں اپنے قدم جمعنی کا بہت کم چانس رہے جاتے ہیں یہ جو نقشہ کشی آپ کر رہے ہیں یہ تو ایک بڑی گریٹ کیم لگتی ہے انٹرنیشنل گریٹ کیم ہے یہ لیکن اس میں جو اصل نقصان ہو رہا ہے یا تو پاکستان کا اور یا افغانستان کا اور ہمارے یہاں پر یہ ازشتہ چند روز میں جو چند دھماکے ہوئے ہیں میرے خیال ہے کہ ایسے دھماکے روزانہ کے بنیاد پر افغانستان میں بھی ہو رہے ہیں اتنا خون روزانہ کے بنیاد پر افغانیوں کا بھی بہائے جا رہا ہے تو بہرحال افغانی بھی اپنے طور پر اس مسئیبت کو جھیل تو رہے ہیں تو ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے یہ گریٹ گیم تو چلتی رہے گی ہمیں اپنے لوگوں کو اپنے معصوم شہریوں کو بچانے کے لیے افغانستان اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تو آپ نے بات کی کہ ان کو مل کے کام کرنا چاہیے لیکن یہ اتنا سادھا لگتا نہیں ہے مل کے کام یہ دونوں کر پائیں برک صاحب آپ یہ دیکھئے کہ وہ کہاوت مشہور ہے کہ جب دو ہاتھیوں میں جنگ ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو جو ان کے قدموں کے نیچے گھاس ہوتی ہے مجھے ایک وقفے کی جانب بلنا وقفے سے واپس آتے ہیں تو دوبارہ اسی پوائنٹ پر میں آپ کے پاس آؤں گا اور تفصیل میں اسی پوائنٹ کو ہم آگے لے کے چلیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہم واپس آئیں گے ناظرین ملکم ایک آفٹر دا بریک بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اس وقت حالات کی جو دہشت کردی کے واقعات کے بعد کچھ اہم فیصلے پاکستان نے لیے اور حالات جس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارے باچر اس وقت چل رہی ہے اور ابھی اسے واضح نتائج برامد ہونا باقی ہیں برگیڑی صاحب ہم نے چکے اب اپنی فوج لگا دی ہے بارڈر پہ ایک تو دو چیزیں پہ بڑی اہم ہے جو میں جاننا چاہ رہوں ہم بچاؤں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے افغانستان کے ساتھ تمارا بارڈر طویل ترین بارڈر ہے پاکستان کا اور دنیا کے سب سے تفیسٹ اور ہارڈسٹ بارڈرز میں سے یہ ایک ایریہ ہے سترہ سو کلومیٹر طویل یہ بارڈر ہے اس سترہ سو کلومیٹر طویل بارڈر پہ ہم کہاں کہاں نظر رکھیں گے کہاں کہاں سے اس کو سکیئر کریں گے اور پھر دوسری ایک بڑی اہم بات کہ امریکہ جو گزشتہ دس بارہ سال سے افغانستان میں موجود ہے ابھی بھی اس کے دس ہزار فوجی وہاں پہ موجود ہے ان خلا کے بعد بھی نیٹو فورسز دنیا کے بہترین اور ترقی ہفتہ ترین ممالک کی فوج کے ہوتے ہوئے پاکستان کو وہاں پہ سرجیکل سٹرائکز کرنا پڑتی ہیں تو کیا یہ نیٹو اور یہ پینتیس ممالک کا جو اتحاد ہے بشمول امریکہ یہ ان کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت نہیں ہے فرمزز دیکھیں دو باتیں کی آپ نے ایک تو پہلے آپ نے بات کی کہ بارڈر ایریا جو ہے اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں مجھے اتفاق ہوا ہے افغانستان بارڈر کے اوپر سرف کرنے کا اور جب سوفیٹ یونین تھی افغانستان کے اندر تو مطلب سروس کی ہے تو اس ایریا سے کچھ واقف ہوں تو یہ اس کو ہم جنرلی کہتے ہیں فوجی اس طرح میں سیمی ماؤنٹنس ٹرین اور بہت ہی مشکل اور دشوار گزار علاقہ یہ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹوٹلی جسو آفیصد ناممکن ہو کہ ہم اس میں سے گزر نہ سکیں اس بہاری علاقے میں سے جو گزرنے کا جو راستے ہوتے ہیں وہ عام طور پر ویلیز میں ہوتے ہیں اور تمام جو کومنیکیشن ہے وہ ویلیز کے تھوئی ہوتی ہے ایک وادی سے دوسری وادی دوسری وادی سے تیسری وادی میں آپ جاتے ہیں تو اگر آپ جو وادیوں کا جو انٹری اور ایکڈ پوائنٹس ہیں اگر آپ وہاں پہ کنٹرول حاصل کر لیں زیادہ تر تو جو میجر راستے ہیں ان لوگوں کے چلنے کے اور استعمال کرنے کے گاریوں کے وہ بند ہو جاتے ہیں تو ان کی مومنٹ جو ہے بہت رسٹرکٹ ہو جاتی ہے پھر ان کو پہاروں کے اوپر سے جانا پڑتا ہے اور وہ پکڈنڈیوں میں اور ہو سکتا ہے کہ گاریوں کا وہاں سے گزرنا ہو تو ان کی جو کیپیبلیٹی ہے وہ کافیات تک کم ہو جاتی ہے تو اگر پاکستان چاہے تو وہ اس کو بلکل بہت آسانی سے بلوک کر سکتا ہے لیکن سر مسئلہ یہ نہیں برگر صاحب کہ افغان حکومت ہمیں یہ بارڈر سیکیور بھی تو نہیں کرنے نہیں اس میں افغان حکومت کا کیا تعلق ہے آپ اپنے مشرقی بارڈر کو دیکھیں ہندوستان میں ہم نے سمندر سے لے کر کشمیر تک فنس لگایا ہوئے ہیں لیکن سر کچھ عرصہ پہلے ہم نے افغان بارڈر کو سیل کرنے کی وہاں گیٹس بنانے کی اور اس کو اپنے تو ہی سکیور کرنے کی کوشش کی بھی جس پہ افغان گورنمنٹ نے خوب واویلا مچایا تھا نہیں دیکھئے بات سنے ابھی آپ دونوں سیچویشنز کو آپ ترح کمپیر کریں اگر افغانستان جو ہے وہ دیورن لائن کو نہیں مانتا تو کیا ہم لائن آف کنٹرول کو مانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ پورا کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا تو اگر دونوں سائٹ کے اوپر بارڈر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے اور ایک سائٹ کے اوپر ہندوستان اس بارڈر کے ساتھ دو چار کلومیٹر اندر رہتے ہوئے بار لگا سکتے ہیں اور اپنا سارے اس کو بلوک کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے پاکستان بھی دیورن لائن سے ایک کلومیٹر کے قریب اندر رہتے ہوئے اس کو فنس کرے اور جہاں پہ فنس نہیں لگ سکتی کیونکہ اگر علاقہ پہاڑی ہے تو ان واجیوں کو مائن کریں وہاں پہ مائن فیلڈ رگائیں تاکہ وہاں سے آنا جانا بلکل مکمل طور پر بند ہو اور پھر جو میجر کروسنگ سائٹس ہیں وہاں پہ ہمارا یہ بارڈر منیجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جہاں سے ویزے کے ساتھ لوگ اندر آئیں اور ویزے کے ساتھ ہی واپس جائیں اور ٹوٹلی کنٹرولد طریقے سے ایک کنٹرول میکنیزم کے تحت یہ تمام کراس بارڈر مومنٹ ہونی چاہیے بڑا بہترین آپ حال بتا رہے ہیں بارڈر کو سکیور کرنے کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا افغان گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہ بارڈر کو سکیور کریں ایسے میں ہمارے پاس راستہ صرف سرجیکل سٹرائکس کا ہی بچتا ہے اب اس میں معاملہ یہ ہے سر کہ ہماری جو سٹرٹیجیکل ڈیپتھ ہیں کیا وہ ہمیں یہ اللہ کرتی ہے کہ ہم نے یہ ایک سرجیکل سٹرائک تو کر لی لیکن ان لانگ رن اس مسئلے کو بلکل جڑ سے وہ کھارٹ پھینگنے کے لیے مسلسل سرجیکل سٹرائکس کرنے کے لیے تاکہ یہ ختم نہیں ہو جاتا ہے بلکل ہماری سٹرٹیجیکل ڈیپتھ کیا ہمیں اللہ کرتی ہے یہ چیز یہ ایسی بات نہیں دیکھیں سٹرٹیجیکل سٹرٹیجیک ڈیپتھ جو ہے نا وہ ایک اور بھی اس میں معنوں میں استعمار ہو سکتی ہے اب یہاں تک بات ہے کہ ان کے پاس افوان ٹیلیٹری کے اندر ان کے سیف ایوند ہیں جہاں سے یہ اپریٹ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف تو ہم کاروائی کر سکتے ہیں پہلے بھی افوانیتان کو یہ دفعہ نہیں کتنی دفعہ کہا چکے ہیں کہ یہ ملہ فضللہ اور اس کے گروپ اور اس کے جو حوالی ہیں وہ فلان فلان کنر و اربونستان میں ہیں آپ ان کے خلاف کاروائی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریٹ ہی نہیں ہے اس علاقے کے لئے کہ ہم ان کے خلاف جا کے کاروائی کریں پاکستان نے کہا کہ آپ کاروائی نہیں کر سکتے تو اب ہمیں جاہ دیتے ہیں ہم کاروائی کرتے ہیں مگر ایک بات جو سمجھ سے بالہ تار ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جس کے پاس ڈرونج ہیں جس کے پاس ائر سورس ہے جو دنیا میں جہاں چاہے حملہ کر سکتی ہے کیا اس کو کنر اور نورستان کا راستہ معلوم نہیں ہے یا ان کو وہاں پہ وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے ہیں تو وہ بسلہ صرف یہ ہے کہ اگر امریکن انٹرسٹ میں ہوتا کہ ان کو وہ ختم کر دے تو وہ کب کا ختم کر چکا ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب پاکستان اور افغانستان پاکستان نے بغیاد دعوت بھی دیا افغان حکومت کو کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو معاملہ ہے ہم مل کے اس پر کام کریں ہم نے ان کو ایک فریس تھمائی جواب میں انہوں نے بھی ہمیں فریس تھمائی ہے امریکن انفلوئنس سے کس طرح نکلے گی اس مسئلے کو کس طرح سے ٹیک کر دیا ہے دیکھ اس میں دو بہت اہم پہلو ہے ایک پوائنٹ تو ہم میں تھوڑا سا پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ امریکن انفلوئنس جو ہے افغان گورمنٹ کے اوپر اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب پریزنڈ ٹرمپ اپنی افغان پولیسی کو واضح کریں گے اور اپنے افغان پولیسی کے ابجیکٹیوز کو کلیرلی بتائیں گے ساری دنیا کو کہ ہم افغانستان میں کیا اچیف کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد افغان یہ امریکن پولیسی جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوگی سر انڈین انفلوئنس کا کیا کیا چاہتی ہے انڈین جو انفلوئنس جو ہے وہ بہت ہی زبردست بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان ویسے تو افغانستان کا دوست بنا ہوئے اور اس کو اکنومک ایڈ بھی دے رہے ہیں کافی ساری انہوں نے جو بتائیے ایفیکٹیو همینуть ہے مگر افغانستان دو باتیں بھول رہے ہیں نمبر ایک کہ ہندوستان کس طرح سے افغانستان میں امن لاسکتے ہیں امن لانہ میں مدد یہ سکتے ہیں کیا ہندوستان میں کوئی افغان taliban کے اوپر یا ٹیوریس کے اوپر کیا ہندوستان کوئر سیف ڈیپلوماسی استعمال کرتے ہوئے یا کوئر سیف پولیسی استعمال کرتے ہوئے افغان Taliban کو میج پر لاسکتے ہیں نہیں لاسکتا دوسری بات کہ جب ہندوستان افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کاروانیاں کرتا ہے اور پاکستان ری ایکشن میں افغانستان قدر کاروانیاں کرتا ہے تو افغانستان میں ان کاروانیوں کی وجہ سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا تو انڈیا جو بھی افغانستان میں کر رہا ہے وہ افغانستان کی نیچل انٹرس سے خلاف جا رہا ہے برگریٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ہمیں بڑھنا ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے حوالے سے لاہور میں پھر ہرطال لاہور کے بڑے ہسپتال بند کیوں بند کیا موجودہ ہے اس میں بات کریں گے افٹرزی شورٹ بریک سٹیمی داس ملکم بیک آفٹر دا بریک وانس اگین ناظرین ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی جانب سے پنجاب کے ہسپتالوں میں ہرطال کا اعلان کیا گیا ہے لیکن فیلال وقتی طور پر لاہور کے ہسپتال میں یہ ہرطال جاری ہے آج اور یہ آئندہ بھی جاری رہے گی لاہور کے بڑے ہسپتال جن میں میو ہسپتال سرویس ہسپتال ان میں یہ ہرطال بڑی زور و شور سے جاری ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میڈیا پہ آتی ہیں ان کے ہرطال کے حوالے سے ان کے احتجاج کے حوالے سے یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ اس میں مریضوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور مریضوں کے لواحقین کو پریشانی ہوتی ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر کیوں ہمارے جو مسیحہ ہیں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وائی ڈی والے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن والے وہ کیوں یہ ہرطال کا رستہ چنتے ہیں کیوں یہ احتجاج کی اور دھرنا کی جو ساری رویش ہے وہ اپناتے ہیں تازہ یہ جو حالات ہیں سرویسز ہاؤسپیٹل میں انٹی کرپشن محکمے کی جانب سے کچھ کاروائی کی گئی تھی جس پہ یہ سارا جو جھگڑا تھا وہ کھڑا ہوا اور جس پہ وائی ڈی اے کو یہ ہرطال جو تھی اس کی کال دینی پڑی کیا سارا موضوع ہے اس پہ بات کریں گے مسیحہ سٹوڈیز میں موجود ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب چودی صاحب سیکٹری وائی ڈی اے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ پروگرم میں شرکت کرنے کے لئے ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے گا ناظرین کے لئے بھی کہ وائی ڈی اے اس دفعہ پھر ہر طال پہ ہے انٹی کرپشن کی جانب سے سرویس ہاؤسپیٹل میں چھابہ مارا گیا دو تین ڈاکٹر سے جنمال ڈاکٹر عاطف شامل ہیں ایک نام ان کے خلاف کوئی انکوائری تھی تو کیا یہ معاملہ صرف انکوائری رکھوانے کا ہے یا پولیس کی جانب سے یا محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے کچھ ایسی معاملات یا باتیں کی گئیں یا جو نازیبہ تھی یا کسی طور قابل قبول نہیں تھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کرتا چلوں وائی ڈی اے پنجاب نے ہمیشہ غریب مریضوں کی بات کی ہے وائی ڈی اے پنجاب نے ہمیشہ ہیلتھ سسٹم کو امپروو کرنے کی بات کی ہے وائی ڈی اے پنجاب نے ہمیشہ ہیلتھ میں بہتری لانے کی بات کی ہے کل تقریبا شام ساڑھے پانچ میں میڈیا سیکٹری وائی ڈی اے پنجاب ہوں تو سرفسیز ہسپیٹل سے میں نے پریس ریلیز کی جس میں ہم نے اعلان کیا کہ ہم تقریبا دو ماہ سے مومنٹ میں ہیں ہمارا ایک ہی ان سے گزارش ہے کہ ایک بیڈ کے اوپر ایک مریض کو رکھا جائے سیکٹری ہیلتھ شوڈ بی اے ڈاکٹر اور ہیلتھ کو جو ہے پریورٹی دی جائے اسی معاملے میں آپ نے دیکھا وہ زہرہ خانم کیس ہوا جس کو ہم نے ہائیلائٹ کیا ہم نے کہا کہ اسی مریض کو بیٹ نہیں ملا اور آپ نے دیکھا کہ سیکٹری ہیلتھ صاحب نے ہمیں شاٹ اپ کال دینے کے لیے ہمارے ہی پروفیسرز کو اس میں ٹرمینیٹ کر دیا سیم از دا سنیریو ہے کل میں نے ساڑھے پانچ کے قریب ہم نے روڈ سائی پروٹسٹ اناؤنس کیے جس میں ہم نے اوپی ڈیز بند کرنے کا اعلان نہیں کیا میرا اوفیشیل سٹیٹس تھا میں نے وہ آپ کے سارے میڈیا بھائیوں سے ڈسکس کیا جس میں ہم نے سیکوینشل جو تھا سٹیپ وائز سیریز آف پروٹسٹ اناؤنس کیا جس میں سب سے پہلے چلڈرن ہاسپٹل لاہور اور ڈی جی خان ہاسپٹل ڈی جی ڈی دا غازی خان نے کل پروٹسٹ کرنا تھا پبلک اویرنس سیمینار کرنا تھا جس پہ ہم نے لوگوں کو سمجھانا تھا ایک بیڈ پہ چار چار مریض لٹا رہے ہیں لوگ پاؤں کی درد لے کے آتے ہیں جاتے ہوئے ٹی بی کا مریض دوسرے مریض سے انفیکشن لے کے چلے جاتے ہیں لوگ سردر سے آتے ہیں ایچ ای وی کروا کے چلے جاتے ہیں ٹانکیں لگوانے آتے ہیں ہپٹائٹس ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے تو ہم نے گزارش یہی کی تھی تو سیکرٹری حال صاحب بہت پریشرائزڈ ہیں زبزب کا شکار ہے انہوں نے یہ محکمانہ کار بھی بلکل نہیں کی انہوں نے دو بندے بیجے ہیں اور مجھے اور ڈاکٹر آتف چودری کو انہوں نے کڈنیپ کروانے کی کوشش کی اس سے پہلے بارہا وہ ہمیں دھنکیاں دیتے رہے ہیں ہمیں میٹنگز میں بھی کہا جاتا رہا ہم تو سرکار والے ہیں اٹھا لیں تو بندہ نہیں ملتے جہاں تک وہ بات کہہ رہے ہیں انٹی کرپشن کی تو میں یہ ڈاکومنٹ سارے لیگلز اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں اس میں سر یہ ایک سب سے پہلی ہماری کسی مومنٹ کے دوران ہی یہ ایک اپلیکیشن تھی بیسیکلی یہ ایم ایس سروسیز ہاسپٹل میں تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ہاتھ سے وائیڈیا کے لیڈران کے نام لکھے گئے اور ان میں آتف مجید چودری کا نام کہیں بھی نہیں ہے آپ میڈیا کو دکھا سکتے ہیں آتف مجید چودری کا نام کہیں بھی نہیں ہے ہاں اس میں ہمارے کچھ لیڈران ہیں جو اس وقت وائیڈیا سے ریٹائر ہوگی ہیں کچھ ان میں سے ایموں باہر کرو گیا درستہ آپ یہ اینٹی کرپشن والا جو معاملہ ہے آپ نے جو پہلی بات کی بیٹ والی مریضوں والی سہولیات والی بالکل رائٹ اور فیر پوائنٹ ہے آپ کا لیکن اب یہ جو اینٹی کرپشن والا معاملہ جس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اس پہ ایک ڈاکٹر صاحب کا نام آیا کریکٹ می فائم رانگ ان کو وہ پیش ہوئے انٹی کرپشن کے سامنے ان پر جو بھی اللیگیشنز تو انہوں نے کلیر کیے تو اگر انٹی کرپشن کی ٹیم ہاسپیٹل آئی تھی ایمیس یا ایمیس یا ڈاکٹر آتیف کے خلاف وہ کچھ چاہتے تھے کاروائی کرنا تو وائیڈی نے ان کو پروسیڈ کرنے دیا جاتا لیگلی وہاں پر کلیش کی صورتحال جھگڑا فساد اور پھر اس کے بعد دھرطال کا راستہ یہ کیوں سر میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کو میں کلیر کر دوں میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس انکوائری میں ہمیں بلایا گا بار بار آتیف مجید کا نام ہی نہیں تھا اس پرچے میں یہ جو ایف ای ایر کٹی انہیں نے ہمیں فون کر کے بلایا اس کا مطلب تھا وہ ہمیں ہم تو خود چلے گئے ہمیں وہ اگر اپنے آفس بھی بلاتے ہم وہاں بھی چلے جاتے جھوٹ بولا گیا عمر مقبول اور ڈاکٹر فرحان نامی دو بندے تھے انہوں نے کہا ہماری تو طبیعت خراب ہے اور ہمارا اتنی بار ان کے پاس انکوائریز میں پیش ہوئے تھے ہمارے ان کے ساتھ اچھی سلام دو آتی تو ایمن ہمیں ایمن کلیر کیا اور اس پرچے میں ڈاکٹر آکتیف مجید کا کہیں پہ نام بھی نہیں ہے اور ایمن میرا میں تو جب یہ پرچے ہو رہے تھے اس ہاؤسپیٹل کا حصہ بھی نہیں تھا ہم دونوں کو اٹھانے کا جواز نہیں بنتا تھا سیکرٹری ہیلتھ کی ایما پہ ہمیں صرف ہماری مومنٹ کو نقام کرنے کے لئے اٹھایا گیا اب بھی آپ دیکھ لیں کہ سیکرٹری ہیلتھ صاحب اپنے سپیشلائز ہیلتھ پیر پروجیکٹ جو ہے ان کا فیس بک پی پیجیز ہیں اس پہ ہمارے خلاف کمپین چلا رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں یہ وہ سارا کچھ میں بتاتا چاہوں میں کلیر یہی کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ کرپشن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایف آئی آر میں آتیف مجید کا نام نہیں ہے ہمیں فون کر کے بلایا گیا وہاں زبردستی اٹھانے کی کوشش کی گئی ان میں سے چند کالی یونیفارم میں لوگ تھے باقی سیول سیویلین لوگ تھے آتیف مجید صاحب کو انہوں نے ان کے سر میں بٹ مارا جسے وہ شدید زخمی ابھی تک آئی سیو میں ان کے دماغ میں سویلنگ ہے جسے ہم برین اڈیما کہتے ہیں ان کی آج آئے کی سیجری ہوئی ہے ان کی نظر بڑی مشکل سے بچی ہے میں زخمی ہوا رہا ہوں ابھی انجیکشن وغیرہ لگا کے میں یہاں پہ آئے ہوں تو میں آپ کو بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ اس میں انٹی کرپشن کو صرف بہانہ بنایا گیا بہانہ بنایا گیا اور آپ کی مومنٹ کو نقام کرنے کی توشش کی ٹھیک آپ کو پرنٹ اف یو آگیا اچھا رنگ سب میں یہ بتائی گا مجھے یہ تو چلے پولیس کی جانب سے یا محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ لیکن وائی ڈی اے گزشتہ کافی عرصے سے سال ڈیڑ کے دوران سے وائی ڈی اے کے جو معاملات ہیں وائی ڈی اے کے حوالے سے جس طرح کی خبریں آتی ہیں یہ تو چلے پولیس کا معاملہ تھا اپنے سی میرز کے ساتھ مطلب ہسپیل کے ایم ایس اور ایم ایس کے ساتھ دستو گریبہ ہو جانا لوہہکین کے ساتھ دستو گریبہ ہو جانا اور زبردستی ہرطال کرنا آپ کا حق ہے لیکن زبردستی دوسروں کو بھی کام نہ کرنے دینا ان کو بھی ہرطال پہ مجبور کرنا یہ سارے معاملات ہیں جو وائی ڈی اے کے ساتھ نتی ہو چکے ہیں اور وائی ڈی اے ڈاکٹرز کم اور سیاست دان زیادہ لگنے لگیں سر ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم حکومت کی نکامیوں کو سامنے لاتے ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم لیپسیز کو سامنے لے کے آتے ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم جب سیٹی سکین ایم آرائی کی مشین خراب ہوتی ہے سب سے پہلے بتاتے ہیں ہیلتھ پروجیکٹس جو کمپلیٹ نہیں ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں سیکیورٹی لیپسیز جو ہوتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں جہاں تک ٹیچرز کے ساتھ بتمیزی کبھی وائی ڈی اے نے اس کو سپورٹ نہیں کیا وائی ڈی اے کے کسی افیشیل کی طرف سے جب بھی کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے وائی ڈی اے پنجاب نے اس کو اس کی سزا دیا اس کی پینلٹی دیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے وائی ڈی اے پنجاب کے کسی افیشیل نے ایک ایسی ایمورل ایکٹیوٹی کی ہو انیتھیکل کی ہو ہم نے اسے سپورٹ کیا ہو وائی ڈی اے پنجاب سینئرز کی رسپیکٹ کرتی ہے اور آپ نے یہی دیکھا کہ ایون جب ہمارے سینئرز پروفیسرز کو انہوں نے زورہ خانم کیس میں انہوں نے ٹرمنیٹ کیا ہم نے اس کو اوپر بھرپور مضمت بھی کی اور ہم نے اس کو کنڈیمڈ کی اور آج اسی بات پر ہمیں سزا دی جاری ہے سر وائی ڈی اے میرا موقف یہ ہے وائی ڈی اے جب ہرتال کی کال دیتی ہے تو وائی ڈی اے کے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں یا ہاسپیٹل میں احتجاجی کیمپ لگاتے ہیں وہ چیزیں میڈیا پر ریپورٹ ہوتی ہیں وائی ڈی اے کی ہرتال کی خبر چلتی ہے وہ ساری چیزیں ریپورٹ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود زبردستی اوپیڈیز بند کرنا جو کام کرنے چاہتے ہیں ان کو کام کرنے سے روکنا سینئرز کو روکنا پروفیسرز کو روکنا یہ معاملات بھی میڈیا پہ آن کیمرہ لائیف ریپورٹ ہوتے ہیں سر میں بتاتا چلوں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وائی ڈی اے نے زبردستی اوپیڈیز کلوز کی ہوں امرجنسیز کلوز کی ہوں آج جب آتف مجید صاحب کو زخمی کیا گیا تو سینئرز جونئرز تمام ڈاکٹرز نے اپنی مرضی سے اپنی سروسیز ویڈراؤ کر لیں اتنے ہوسٹائل انوائرمنٹ میں اتنے انسکیور انوائرمنٹ میں کوئی ڈاکٹر کام نہیں کر سکتا ڈیوٹی ڈاکٹر کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا جس سے ایک ریاکشن تھا وہ ریاکشن آیا لوگ اپنی ڈیوٹی سے انہوں نے ویڈراؤ کر لیا ٹھیک ہے ایک سٹرکچر ہے ہمارے صحت کا جو محکمہ اس میں بہت سی خامیہ ہیں کچھ خامیوں کیا آپ نے یہاں پہ نشاندہی بھی کی جن کو یقینا ایڈریس کیا جانا بہت ضروری ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ہے جیسا بھی ایک محکمہ ہے کچھ محکمے کی اصول و زوابیت ہوتے ہیں آپ کے سینئرز ہیں ایمیسز ہیں ایمیسز ہیں ان کے اوپر سیکٹری ہیلتھ ہیں ہیلتھ منسٹر ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر فوراں ہڑتال کی جانب چلے جانا کیونکہ ہیلتھ ہمارے آپ نے جیسے خود ہی بتایا کہ ایک بیٹ پہ پہلی چار چار مریض ہیں تو ایسے ہمیں اگر اوپیڈی ایمرجنسی بند ہوتی ہے تو مریض اور ورسہ جس عذیت سے گزرتے ہیں وہ عذیت نقابل برداشت ہوتی ہے سر میں آپ کو بتاتا چلوں گے یہ سیکریٹری ہیلتھ انتہائی ناکام سیکریٹری ہیں ان کے جتنے سے انہوں نے نیورک گزارا اس میں ایک بھی انہوں نے کوئی پوزٹنگ کام نہیں کر سکے اس میں آپ نے دیکھا پولیو کے کیسیز بڑھ گئے ویکسینیشنز جتنی کیمپینز ہیں ان کی فیل ہوئی ان کے جو ہیں جتنے پریونٹیو کیئر پروگرامز تھے سارے کے سارے فیل ہوئے ہم اپنی ہرتال تب تک جاری رہیں گے جب تک سیکریٹری ہیلتھ ریزائن نہیں کر دیتے ابھی آپ ہرتال کب ختم کر رہے ہیں کب تک آپ کی ہرتالی جاری رہے گی جب تک آپ سیکریٹری ہیلتھ نہیں ریزائن کرتے ہماری انیشنل ڈیمان یہ ہے سیکریٹری ہیلتھ شکریہ بہت شکریہ سلمان نصیب چودری صاحب آپ مرزت موجود تھے وائی ڈی اے کے ریپریزنٹڈ اور یہ بتا رہتے ہیں کہ ہرتالی ابھی جاری رہے گی اور سیکریٹری ہیلتھ جب تک ریزائن نہیں کرتے تب تک ہرتال ختم نہیں ہوگی اور ایسے میں اب حکومت کو دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جانا چاہیے تاکہ جو مریض ہیں اور جو لوہیکین ہیں ان کے زیادہ سفر نہ کرسکے اور اس کا کوئی مستقل حل ڈھونڈا جا سکے جو دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہو فہیم فرانی کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ اللہ سے